اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے نماز میں نیت کی کیا اہمیت ہے نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنا کیا سنت ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کے کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے اچھی بات پہلانا بھی صدقی جاریہ ہے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں بھائی نے سوال کیا نیت کی تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں جیسا کہ میں چار رکعت فرض پڑھتا ہوں نماز کا نام لیتے فلاں کیا یہ درست ہے کیا تو دیکھیں میں نے اس کی وضاحت کر دی نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں لغت اٹھا لیجی فقہ کتابی اٹھا لیجی نیت دل کا ارادہ ہے اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو خوال اور خرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو نیت دل کا ارادہ ہے دوسری چیز شریعت میں جتنے ارکان ہیں ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں سب کی سب عربی میں ہیں عربی میں نہیں ہے کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ سے نے فارسی میں سکھائی سنسکت میں سکھائی ہندی میں سکھائی اردو میں سکھائی نہیں اگر کوئی کہنے نیت کا مانا یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی اگر یہ واقعے میں یہ رکن ہے حصہ ہے نماز کا ایسی نیت تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے میں نماز پڑھتا ہوں چار رکعات زہر کی واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبے کے طرف ہے اس کے عربی الفاظ بتائیے اسلام میں ہر کام عرکان عربی میں ہے نا تو اس کے عربی الفاظ دیجئے مجھے چلی لائیے چیلنج ہے عربی الفاظ لائیے دنیا میں چل جائیں نہیں ہاں بنا سکتا کوئی علم بیٹھ کر لیکن اس کی بے خفی ہوں گی سنت سے پھر وہ حدیثہ ثابت نہیں ہوگی الفاظ ہے نا تو نہیں ہے تو پتا چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لئے کہ بھائی یہ نماز میں چار رکعت پڑھتے ہیں کیونکہ لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم میں نہیں کتنی رکعتیں سکھانے کے لئے تھا تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑے بغر ہوتا ہے بھاکتے باتے صفوں میں امام صاحب رکو میں آپ پریشان ہوتا ہے کیوں یہ پڑھ رہا کیوں یہ ڈسٹرپ کر رہا پوری نماز ہے الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بیدت ہے آپ کی عبادت کی شروعات آپ بیدت سے کر رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے تھوڑے سن سے مزاق مستی کرتے رہتے تھے تو پڑھاتے رہتے تھے تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بلتے ہیں اوپر جاؤ اوپر بڑھو بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرگی کا دربہ بن جاتا ہے جو بچے چاہے کرنا کر رہے ہیں سب سے بڑا باز رہتا ہے کھڑے رہو مارا ماری جو اچھے چلتے ہیں پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی سب کے پیچھے تاکہ پھر عزت میں ہوتے ہیں در بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا بہر یاد تو جو ہے اوپر رہتے تھے ہم تو ہم امام صاحب سے آگے بات نے پوچھنا ہم تو اوپر پڑھ رہے تھے ہم اسی نیت کرتے پیچھے اس امام کے نہیں کرتے ہم بلتے ہیں اوپر اس امام کے اور مو میرا کعبے کے طرف چونکہ ہم فصل ہو پہتے ہیں تو وہ چڑھے آتے تھے یہ کیا لگا ہے تم نہیں آپ کے پیچھے آپ بلتے تھے اوپر ہم تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز ہاں اب ہسے لوگ بلتے ہیں آپ تم بول رہے ہیں نیت ثابت نہیں ہے حج میں جاتا ہے جب نیت نہیں کرتے لبائک حج لبائک امران پھر تو دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے یہاں ہم شریعت کے مکلف ہے نہ دیکھئے ہم دلیل کے محتاج ہیں ہم دل کے محتاج نہیں ہم اپنے جماعت کے محتاج نہیں ہم اپنے منمانی کرنے کے محتاج نہیں ہم دلیل کے محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں حج کی نیت سکھائیں وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائیں تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا اس میں کیا عرض ہے لیکن جہاں نبی ثابت نہیں اب ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے جوڑ دیئے گئے یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے روزے کی نیت اب رمضان آ رہے ہیں روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئے ٹھیک روزے کی نیت بنا لی روزے کی نیت بھلے عربی میں دیکھو اب عربی کا چیلنج مہین نہیں کر سکتا نوائیتواناسو مغدن للہ تعالی من فر رمضان اور یہ اور وہ الفاظ لگ لگ آتے ہر جگہ دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے اس نیت کو بھی دیکھ لیں روزے کی نیت جو ہوتی وہ کیا درست ہے تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھستا ہے معلوم آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ سہر میں نہیں اٹھ سکا بلتا نیت ہی نہیں ہوئی فجر کیزا نہیں اٹھا اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے تو وہ بلتا میرا روزہ چلا ہے کیوں روزہ چلا گیا نیت نہیں گیا تھا اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے صبح اٹھنا ہے سہر میں اب سوتے بھی پڑا تھا کیا نہیں اٹھ سکا فجر میں سیدھے بھی اٹھا روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ سہر فرض نہیں ہے روزے کے لیے آدھا کہ سننا دے صرف تو انہیں بولیں اس کی تو الفاظ ہے اب اس کے الفاظ دیکھئے نوائی توان اسو مغدن میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھے تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ تھوڑا سا مار کھا گیا نوائی توان اسو مغدن میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی عربی زبان میں اليوم کہتے آج کو الامس کہتے گزرے وے کل کو جو کل گیا اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے اور رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراوی پڑھتے پہلے روزہ رکھتے تراوی پڑھتے مغرب کے بعد تراوی ہوتی اور پھر روزہ آتا تو رات پہلے تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں رات جو گئی جو ابھی کی تو وہ رات کس کی تھی اس دن کی تھی تو نیت کیا ہونا چاہیتی نوائی توان اسومل یوم ہونا چاہیتی آج کا روزہ ہے نا اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس یہ روزہ تو نہیں ہوتے رہا کل کا ہو رہا ہو پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا کیسا بھی کل کی اور پھر کل آ رات ہو اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں یہ آپ کو معلوم میرے کو معلوم ہے کل کبھی آتا کیا کل آنے بعد وہ آج ہو جاتا ہے اس لئے لوگ بولتے آج ادھار وہ کل ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیا کل ادھار کل لینا جب وہ کل آئیں گا ادھار کے لیے بولیں گے کل تو پھر باقی ہے نا کل کا فرق نہیں سمجھتا تھا کہ صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی اور عربی کی کسی اصول اور خائدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے کچھ اصول ہوتا ہے جن میں کچھ الفاظ میں عصت ہوتی ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے یسا مولا ہے مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں چونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا غلام بھی مدد کرتا ہے اور اللہ بھی مدد کرتا ہے اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استعاد کے مطابق اس کا مدد اس کی استعاد کے مطابق تو یہ عصت ہے اس لفظ میں غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ لیکن غدن میں کوئی عصت نہیں ہے کہ عاد سے لے کر کل تک ہے غدن کل تو کلی ہے سمجھیں تو بیسک مسٹیک ہے اس کے سمجھنے کی ضرورتیں نیہ دل کا ارادہ ہے نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجی ہم وہ بھی پڑھتے ہم بیر نہیں کر رہے ہیں لیکن دلیل ہونا یاد رکھیں شریعت میں ضروری ہے ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں پھر سکتے ہیں تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے اور یہ کافی نماز کے لیے آپ سمجھے زہر کا وقت آ رہا ہے آپ لوگ یہاں سے اٹھیں مزید گئے وضو کرے کس لیے وضو کرے نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا آٹومیٹک نیت ہے نماز کو آئے زہر کیا اور مزید میں اس لیے تو آئے نا وضو کرے کھڑے یہ کافی ہے اس کے لیے سپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں اور نیت کا معنی دل کا ارادہ ہے الفاظ بولنا خوال اور خرار ہے نیت پر پکڑ نہیں خوال اور خرار پر پکڑ ہے سمجھا تو نیت کرنا ہے الفاظ ادانی کرنا ہے کسی نے ایک سوال کیا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ